اور اس کے بعد ادرک لیسن پدینہ ناردانہ سبز دنیا برابر مقدار میں حسب زیکہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی مناو یہ وہ چیزیں ہیں ادرک کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ جو زنجبیل ہیں کہاں سے آیا ادرک کو کیا کہتے ہیں انار کے بارے میں قرآن رومان کہتا ہے لیسن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم میں سے کوئی پیاز اور لیسن کھا کے مسجد میں اس کی بو فرشتوں کو اچھی ستر بیماریوں کا یہ علاج ہے اور دنیا میں جتنے بلڈ تینر ہیں وہ سارے انہی سے بنتے ہیں پدینے کے بارے میں امام انہی قیم نے زاد الماد میں لکھا جنات بھاگتے ہیں سبزے سے اور خوشبو سے دنیا میں اور پدینے میں کیا ہے اور یہ سب سے بیسٹ دوائی ہے ادرک لیسن پدینہ ناردانہ سبز دنیا رگڑ کے برابر مقدار میں اسبیزہ کا سبز مرچ اور کالی مرچ ملاو یہ ایسی زبردہ چٹنی ہے سو بیماریوں کا علاج ہے یہ جتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے کولیسٹرول ہے شگر ہے ٹرائی گلس رائیڈ ہے جوڑوں کا درد ہے کلونجی میدانے کا پانی کھانے سے پونا گھنڈہ پہلے اس کے دس منٹ بعد سلات اور اس کے آدھے گھنڈے بعد اس چٹنی کے ساتھ کھانا کھاؤں اور ایک لکمے کو کتنا چھبانا ہے جب بتیس بار چھباؤ گے کبھی پیٹ خراب ہوگا کبھی گیس ہوگی کبھی تضابیت ہوگی کبھی قبض ہوگی جتنے لوگوں کو قبض ہے وجہ یہ ہے کھانا تیزی سے کھایا اور تیزی کا کام کس کا ہے جب کھانا کٹا نہیں پھٹا نہیں چیرانی پسانی گودانی بنا پیشنی بنا رسنی بنا وہ اندر جا کے سدھے ہی بنے گا موسیقی